موسیقی 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 عدب قصہ گوئی ویت ٹوم آلٹر آج فورس پوس کے اس پروگرام میں ٹوم آلٹر صاحب کے ساتھ عدب پہ باتیں ہوں گی اور عدب سے عدب سے باتیں ہوں گی ٹوم آلٹر صاحب اس وقت دلی کا یہ منظر جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور بات غالب کی جامع مسجد آپ کے بیک ڈراؤپ پہ ایک شیر یاد آیا جو غالب صاحب نے جس وقت انہوں نے ایک مکان لیا مسجد کے نزدیک تو انہوں نے ایک شیر کہا کہ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے یہ بندہ کمینہ ہمسائے خدا ہے اسی لا جواب شیر کو لے کر ان کا دوسرا شیر ہے بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا ہے چاہیے کوئی ہمسائے نہ ہو وہاں خدا ہمسائے اور یہاں کہتا ہے کوئی ہمسائے ہم کو نہیں چاہیے ایک ہی شاعر نے اس خیال کو پیش کیا اور اس کو بھی تو یہ غالب کمال ہے بے درو دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے یہاں ان کو گھر میرا مسجد کے سائے میں ہم ہم سائے خدا اور اس میں عدیاتم کا کتنا بڑا لسن ہے مجھے لگتا ہے ٹاملڈرز اب آپ نے غالب کو بہت جیا ہے اسٹیج پہ وہ غالب جو آپ کے اندر ہے اس کی ذرا ہم لوگوں سے بھی ملاقات کرائی ہے دیکھئے اس نہ چیز کو بعد میں موقع ہے دو اسی موضوع پر ایک کندنال سائگل کندنال سائگل نے جو ان کی غزلیں گائیں آج سے اسی سال پہلے ایک ان کی وجہ سے غالب کو ہم آج دو غالب تو خیر لا جواب لیکن جو سائگل صاحب نے ان کی غزلیں پیش کی جب ریکارڈ نئے نئے آئے تھے اور ایک جو گلزار اور نصیر الدین شاہ نے مل کر جو ٹی وی پروگرم بنایا جو گلزار وہ تو کمال تھا ماشاءاللہ صاحب مطلب میں تو کچھ نہیں ہوں لیکن جہاں تک غالب کا سوال ہے یہ ابھی جو میں نے شیئر پیش کیا تھا پوری غزل جو ہے تنہائی کے اوپر مجھے بھی تنہائی بہت پسند ہے حالانکہ میں رہتا ہوں ایک ممبئی میں جاں لیکن میں نے ایک ترقیب نکالی ہے جینے کی اور کام کرنے کی کہ بھری محفل میں بھی اب تنہائی تنہائی رہی ہے کیا بات ہے؟ اور اگر آپ اپنے آپ سے خوش ہے یا مطمئن ہوں تو دنیا کیا چیز ہے؟ تو یہ چیز جو ہے ہر کلاکار کو انتمیں اسی جیسی راہ کو اپنانا ہوتا ہے اور شاید اسی لئے غالب نے کہا تھا بازی چاہیت بھری فال ہیں دنیا میں ہوتا ہے شب و روز تماشہ میری آگئے اور پھر کعبہ میرے پیچھے کلیسہ میری آگئے تو دیکھو غالب کے بہت سارے مطلب کیا ان کے بات کروں؟ لیکن ایک شیر ان کا جو میری لی میل کا پتھر رہا ہے درد منت کشے دوار نہ ہوا کیا بات؟ میند اچھا ہوا پورا نہ ہوا ہماری فلم لائن میں شکایت کرنے کے لاکھوں کیا کروڑوں آپ کو موقعیں مل جائیں گے لیکن اگر آپ شکایت کرتے رہیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر بائیں گے تو یہ جو میری لیے ہے کہ ہر درد کا علاج مت ڈھونڈیے اگر آپ ہر درد کا علاج ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ علاج کی چکر میں ختم ہو جائیں گے برداشت کرو آپ نے ایک چیز دیکھیں آپ کی نگاہ پڑی ہوگی ضرور کی غالب بیسکلی پوئٹ آف ڈاؤٹس کہا گیا جی جی بالکل سوال اٹھاتا ہے وہ اور جواب بہت کم دیتے ہیں جی اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر سوال اٹھا تھے جس طرح کے غالب سوال اٹھایا کرتے تھے تو شاید کسی چوراہے پہ ٹنگے ہوئے پائے جاتے ہیں آپ نے نہ صرف ان کے لیے کہا کہی یہ بات لیکن میر کے لیے وہ زمانے میں کتنے ایسے شورا تھے دیکھئے آج کل کیا ہے کہ ہر آدمی کو جواب چاہیے لیکن سوال اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جب تک آپ سوال نہیں اٹھاتے خود سے سب سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا تو جواب جو آپ کو ملے گا وہ نامکمل ہوگا کوئی اس میں کوئی ارث نہیں ہوگا اس جواب تو یوں ہی وہ سیل فون جیسا ایک جواب آپ کو مل جائے گا جی جواب آپ کو فوراں نہیں ملنا چاہیے تب ہی تو غالب میں کے درد منت کشے دوانا ہوا اگر آپ کو فوراں ہر جواب کا ہر سوال کا جواب ہر روک کا حل وہ آپ کو فوراں ملا تو پھر جینے کا مذہب ختم ہو جائے گا تو یہ جو آپ نے کہا کہ شک جب توقع ہی اٹھ گئے غالب جو کسی کا گلا کرے ہم تو گلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ سرکار ایسی کیوں ہیں وہ ایسا کیوں ہے فلانا ایسا کیوں ہے ارے بھائی صاحب جب ان سے کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں ہے تو بھول جاؤ گلا کیوں کرو آگے بٹھو اپنی زندگی میں خود کچھ کرو تو غالب شک جو چیز ہے بہت سروج چیز ہے لگتا ہے اور غالب کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جو سنس اف ہیومر تھا وہ زبردست تھا دیکھئے وہ جو ان کا ہے دل نادا اس میں آخر کے اسپاس جو شیر آتا ہے دیکھو ہوا چل رہی ہے دیکھو اسی کی اوپر یہ شجر و گل کہاں سے آئے ہیں عبر کیا چیزیں ہوا کیا ہیں کیا اس میں مشکل کیا ہے لوگ کہتے ہیں بہت مشکل شاعر ہے شجر و گل چرو یہ بیڑ پودے کہاں سے آئے ہیں شجر و گل کہاں سے آئے ہیں عبر یعنی بادل کیا چیزیں ہوا کیا ہیں تو یہ سوالی اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں ابھی جو اس وقت ہوا چل رہی ہے آپ کی ظلفوں کو جو بوسہ دے رہی ہیں یہ ہوا یہ کہاں سے آئی ہے کیا چیز ہے یہ بادل جو چھائے ہوئے یہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہے بادل نہیں پوچھی یہ آیا کہاں سے یہ جو سوال اٹھانا جو ہے اور اگلا جو ہے ہمیں ان سے وفا کیا امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے ہم کو ان سے وفا کیا ہے امید تو یہ یہ سوال اور پھر یہ ہے اور ایک سوال اور غالب پوچھتے ہیں آہ موزز کے حوالے سے جی جی کہتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی کوہ تور کی موسیٰ اب یہ سوال آج آج کی اس ماحول میں شاید کوئی نہیں پوچھ سکتا ندہ صاحب پوچھا کرتے تھے اب ہم ندہ صاحب کی بات کر رہے تھے اور میں کسی کو کمپیر کسی سے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن آج کی تاریخ میں پچھلے بیس پچیس تیس سال سے جو ندہ صاحب سوال اٹھاتے رہے لیکن ندہ صاحب کی شاعری میں یہ خوبی ہے کہ جواب بھی کبھی وہ دیا کرتے تھے کبھی کبھا لیکن ندہ صاحب کے اوپر ہم لوگ دفع کریں گے اور آپ سے کریں گے لیکن غالب سے تھوڑا آگے غالب خود لکھتے ہیں سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اور وہ بھی اسی دلی سے تعلق ہے جی بہت گہرا تعلق حالانکہ دونوں کی پیدائش یہاں کی نہیں تھی دونوں کی پیدائش ہی یہاں کی نہیں تھی خیر ہم جو غالب کے ناٹک کرتے ہیں اس میں غالب سے پوچھا جاتا ہے بھائی کہ کچھ شادی وادی کے بات کرو کہتے ہیں شادی ہے جس سال میری شادی ہوئی اسی سال میر کا انتقال ہوئی یعنی کہ دونوں دو دو سانی ایک ساتھ ہوئے فرق یہ کہ میر زندگی کے جھنجٹوں سے آزاد ہوئے اور ہم قید ہے کیا بات ہے وہ مزاگ دیکھی ہے تنز اپنے اوپر جی میر میں میر ابھی ابھی میں نے میر پڑھنا شروع کیا ایک بہت مشہور غزل ہے ان کی کہ اہد جوانی رو رو کاٹا اس آگے جو ایک شیر ہے پیری میں لی آنکھیں مون دیانے رات بہت ہے جاگے لیکن آگے یہ شیر سب کو یاد مطلب میری نظر سے گزرا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ آم نہ حق ہم مجبوروں پر یہ تحمد ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ آپ کرے ہیں ہم کو بس بدنام کیا یعنی کہ کہ بھائی صرف خدا سے وہ مقاتب نہیں ہے ہر آدمی سے مقاتب ہیں ہر اس حکومت سے ہر اس نظام سے وہ کہ بھائی آپ ہم کو دوش کیوں دے رہے بھائی جو ہوا آپ نے چاہا کہ یہ ہو ہم کو دوش کیوں دے رہے بھائی ناحق ہم مجبوروں بھار مجبور تھی اب دیکھئے کتنی یہ کیا بولتے ہیں سرکاری پروگرامز بنے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا اور جب نہیں ہوتا تو بیچارے کسانوں پر ان پر وہ الزام آتا کہ آپ نے اس پر وہ آپ نے اس پر عمل نہیں کیا وغیرہ تو ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمد ہے مختاری کی چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس پر نام کیا سر کیا شیر ہے یقیناً اور اس کا ایک وہ شیر بھی سنا دیجئے وہ شیر میں سننا چاہتا ہوں میر کے مقتہ جو ہے اس کا میر کے دین و مذہب دیکھئے آپ نے ابھی ایک بار چھڑی تھی کہ اگر آج کے زمانے میں یہی شیر کہتے تو ان کا حشر کیا ہوتا پر یہ میر کے دین و مذہب کو اب پوچھے کیا ہو ان نے تو قشقہ کھینچہ دہر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا سر آج کی تاریخ میں اگر کوئی آپ کو معلوم ہے کہ کیا انجام ہوں بٹ سر یہ وہی بات ہے کہ وہ کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں نہ کسی مذہب نہ کسی دھرم پر یا کسی مندر پر مسجد پر تو اپنا اپنا بچارے اپنا خیال تھا اور آج بھی یہ پرشن ہر روز اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا کہ یہ میرا نظریہ ہے ہم کیوں اس کو لنچ کر رہے ہیں کیوں اس کو ماں ڈال رہے ہیں بھائی ان کا نظریہ ہے لیکن بہت نیرو ہو گیا ہے وہ تب بھی نیرو تھا دیکھو اگر نیرو تب بھی نہیں تھا تو یہ شیر کیوں کہتے ہو تب بھی تھا آج کس کیونکہ سوشل میڈیا ٹیلیویشن کے وجہ سے میں نے اگر اس وقت جیسے میں نے ابھی یہ کہا یہ تو اگر یوٹیوب ہو جائے گا تو یہ کیا کہتے ہیں وائرل ہو جائے زمانے میں کب چیزیں تھی نہیں لیکن وہ نیرو مائنڈنس تب بھی تھا اور آج بھی ہے ورنہ وہ جیسے قال ہے خوب مالے میں جندک تھی ان کو اگر یہ نیرو مائنڈنس نہ ہو تو تب بھی آج کیا ہے کہ وہ چیز ذرا عام ہو گئی ہے اور یوں آپ ایک بٹن دبا کے اس چیز کو آپ پھیلا سکتے ہیں یہ فرق آیا بہت خدناک فرق آیا ہے جب ایک میر کا شیر دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو سناؤں جیسا جو کہ بزم کی راحت دہی میں شما کی محنت تو دیکھ بزم کی راحت دہی میں شما کی محنت تو دیکھ کیا یوں ہی سر کا پسینہ پاؤں تک آ جائے ہیں کیا کہنے سر مکرر 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 بزم کی راحت دہی میں شما کی محنت تو دیکھ کیا یوں ہی سر کا پسینہ پاؤں تک آ جائے ہیں ایک تاؤلٹا صاحب ایک میر ہیں جو غالب کے احد سے پہلے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک شیر اور آتا ہے اسی دلی سے کہ کوئی نام و نشا پوچھے تو ایک قاسد بتا دینا کوئی نام و نشا پوچھے تو ایک قاسد بتا دینا تخلص داغ ہے اور عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں کیا بات پاکو داغ صاحب بلکل اور وہ بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کے آپ کی نظر اس کے بھی پڑی اس مطلب اسی کے مطالق یہ زفر کا شیر ہے مقتہ ہے ان کے غزل کا روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا ہے یہ انہوں نے اٹھارہ سو پچاس کی دلی کے بارے میں کہا یا مجھے افسر شہانہ بنایا ہوتا یا میرا تاج کا دیانہ بنایا ہوتا اور اس کا مقتہ یہ ہے روز معمورہ دنیا میں خرابی ہے زفر ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا ہے کہ سر یہ جو مسئلہ ہے کہ ویرانہ کیا ہے بستی کیا ہے تاج کیا ہے تخت کیا ہے خدا ہے کے نہیں ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے یہ 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 مسئلہ دیکھو یہ ایسے سوال کا مکمل نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا یہ غالب مطلب انہوں نے ایک مصر میں شہر میں نہیں آپ کسی بڑے فلسفر کی کتاب اٹھائیے آپ گھنٹوں تک پڑھتے رہیے سالوں تک زندگی کے بعد یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا لیکن اتھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا تھا تو یہ لوگ شاعر صرف شاعر نہیں تھے شاعر نہیں تھے یہ ایک آج جہاں ہم کھڑے ہیں جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ غالب چاروں ہو رہے ہیں یہ کمال ہے ایک شاعر کا ٹارمنٹو صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا اور غالب پہ داگ پہ میر پہ گفتگو کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آئندہ بھی لطف اندوز ہوتے رہیں گے آپ کے ان بیان سے داگ کی اس غزل کا مقتہ کا دوسرا شعر ہے وہ ہے کہ پورا شہر ہے ہوش ہوگا استاب وطمان داگ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا میں اپنی بات کر رہا ہوں سامان تو ہوں نہیں نہیں ہم لوگ آپ سے یہ پروگرام اسی طرح سے چلے گا ہم لوگ آپ سے لگاتار گفتگو رکھیں گے اور یہ میں معافی جاؤں گا یہ پاکستان کی وہ شاعرہ ہے تربین شاکر جی ان کا ان کی غزل کا ایک شعر ہے یہ جاتے جاتے ہیں سورج بھی اسے ڈھونڈ کے واپس چلا گیا سورج بھی اسے ڈھونڈ کے واپس اس کو سوری سورج بھی اس کو ڈھونڈ کے واپس چلا گیا اب ہم بھی دھر لوٹ چلیں شام ہو چکی کیا بات ہے اس سے خوبصورت نوٹ اور کیا ہو سکتا ہے اجازت لینے کا ادھونڈ ادھونڈ موسیقی 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 موسیقی